بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہمارا چلنج ہے کوئی ایک دلیل پر اب اگر کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے ویسے ہی جیسے اللہ ہے ابھی تو بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ جو بدعقیدگی کا شکار ہے اور جس کو قرآن و حدیث نے شر کہا اور ابھی ہم نے ایک حدیث سنی بخاری کی جس میں اللہ تعالی نے کہا حدیث قدسی میں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے برا کہتا ہے کیا کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا یہ بندے کی طرف سے اللہ کو برا بھلا کہنا یا گالی دینا ہے یہ حدیثیں کچھ سی میں ہیں اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نکلے ہیں تو یہ سورہ اخلاص میں ہر جملے کا رد ہوگا جو یہ مان رہا ہے وہ سورہ اخلاص کا رد کر رہا ہے وہ اللہ وحد کو مان نہیں رہا ہے کیوں؟ اس لئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں وہ نور ہے ایک نور اللہ ہے بزادے خود ایک اس کا حجاب ہے نور اور کائنات میں نور اسی کی طرف سے یہ مخلوق ہے سورہ چاند ستاروں میں جو نور ہے یہ مخلوق ہے سب اللہ کے منور کرنے سے اللہ ہو نور السماوات والرز اللہ کے منور کرنے سے منور ہے ایک نور نورِ ہدایت ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید اور اللہ کے نبی جنابِ محمد الرسول اللہ کو جو نور ہم مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم کیا مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نور ہیں نورِ ہدایت ہیں نورِ مجسم اس طرح سے نہیں کہ اللہ کی ذات سے نکلے ہوئے ہوں اگر آپ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا نور مان رہے ہو تو اللہ رب العالمین کے ذات کا کو احد نہیں مان رہے ہو اس کا اللہ کا مثیل جب اللہ کا نور بھی وئی ہے رسول کا بھی نور وئی ہے تو اللہ کے مثیل ہوئے کے نہیں ہوئے مثل ہوئے کے نہیں ہوئے ان کے اللہ کے جیسے ہوئے کے نہیں ہوئے تو جب اللہ کے جیسے ہو گئے تو اللہ آہد کہا رہا آپ اللہ کو آہد مان رہے ہو اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور میں اللہ کے جیسے ہے تو اللہ کو آہد ماننے کا آپ نے رد کر دیا اللہ کے رہے ہیں اللہ سے نکلے ہوئے ہیں تو آپ نے لم یلید و لم یولد والی ایک دوسرے مانا سے کہ اللہ سے پیدا جنم لینا یا نکلنا اللہ سے نکلا ہوا مان رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ نے لم یلی دو علم یولت کا بھی انکار کیا اور ابھی ہم پڑھیں گے اسمد کا بھی انکار کیا اور علم یکلہ حقوق و ناحت کا بھی انکار کیا تو جو لوگ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں نور مجسم یا دیگر کچھ مخلوق کو کہ وہی جو مستویہ رشتہ خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیہ بن کر یا نصارہ نے کہا حد ایسیٰ کو کہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ وہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں مشرقین مکہ نے کہا کہ فرشتہ اللہ کی بیٹیاں ہیں وہ سب قلح اللہ و احد کے خلاف ہیں ہمارے یہاں مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو مسلمان قرآن حدیث کو ماننے والا چاہے کہیں ہم نے کشف شبہت پڑا اگر اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں تو وہ یہ اور مشرقین مکہ عقیدے میں ایک جیسے ہیں شنان سے کہہ رہے ہیں قلح اللہ و احد کی پہلی دلالت احد کو ماننے کی پہلی دلالت یہ ہے کہ ہر اعتبار سے اللہ کے مثل ند اور کفو ہونے کی یعنی اللہ کا کوئی مثیل ہو مقابل ہو اس کی نفی ہوتی ہے شنان سے اللہ تعالیٰ اکیلا ہے جس کا کوئی مثیل و نظیر نہیں ہے کوئی مشابہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ کا ہمنام کوئی پاتے ہیں آپ یعنی وہ ذات اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی دستیاب ہے موجود ہے جس کو اللہ کا نام اور صفت دی جا سکے جو اللہ کے جیسا ہو کوئی نہیں ہے یہ استفاہ میں انکاری ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے ربوبیت میں یعنی اللہ جو کام کرتا ہے اس میں وہ اکیلا ہے اس کے جیسا کوئی نہیں علوہیت عبادات کا جو حقدار ہے تجدہ نماز روزہ دل کا خوف اللہ سے امید توقل اور ظاہری باطنی قولی فیلی جتنی عبادات ہیں ساب کا حقدار صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے اگر کسی نے اور کسی کو عبادت کا مرکز بنایا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں عبادت ہے اللہ کی بجائے کسی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو پکارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا دعا مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر دعا مانگی تو وہ مشرک ہو اللہ اپنی ذات میں تو وہ مشرک ہو جائے گا احادیت کے خلاف ہوگا اسی طرح ہمارے یہاں اہلِ تصوف اور بہت سارے بریلوی اور بہت سارے میں نے دیکھا دیوبندی بھی میں نے ایک بڑے عالم کا اپنے پڑھنے کے زمانے میں خطاب سنا دیوبندی عالم تھے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا اولو ما خلق اللہ و نوری حدیث کے نام پر یہ مشہور ہے منگڑد اور جھوٹی حدیث ہے تو انہوں نے کہا تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑے عالم اور انہوں نے بیان کیا کہ یہ حدیث تو جھوٹی ہے موضوع ہے لیکن اس کا مضمون صحیح ہے ایسا ہو سکتا ہے بعض مرتبہ کہ کچھ اقوال صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ حدیث نہیں ہوتے لوگ حدیثوں جیسے ایک مشہور چیز ہے کہ علم آسل کرو چاہ چین جانا پڑے علم کے حصول اور اس کی ترغیب دینے کے لئے ٹھیک ہے لیکن حدیث نہیں ہے تو بعض باتیں درست ہو سکتی ہیں حدیث نہ ہوتے ہوئے لیکن نہ یہ سند اور مطن کے اعتبار سے حدیث ہے اور نہ ہی مضمون کے اعتبار سے صحیح ہے بلکہ یہ اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے ہم یہ کہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو انسان و جن کے پیدا کرنے کا مقصد بتایا اور اس معنی کی دوسری آیات و احادیث یہ ان معنی والی آیات و احادیث کے خلاف بھی ہے یہ حدیث کہ اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا اور پھر وہ لمبی ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے نکالا پھر اس کے چار حصے کیے اس میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اور پھر اس کے تین حصے اور نکالے پھر یہ کرا کیا اس میں لمبی تفصیل جوٹی حدیث منگڑت حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم